اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی مسالے دار پائے بنانے کی پائے دو طرح سے بنائے جاتے ہیں ایک ہلکے مسالوں میں بھی بنائے جاتے ہیں لیکن یہ جو پائے بنانے کا طریقہ ہے تھوڑا الگ ہے تھوڑے نہ اس میں مسالوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ تھوڑے نہ سپائسی بن کے تیار ہوتے ہیں اسی لیے اس کو نہ پائے کا سالن بھی کہا جاتا ہے تو آپ کو بھی ایک بار اس طرح سے پائے کا سالن ضرور بنانا چاہیے ریسپی کو میرے بتائیوے طریقہ سے ضرور فالو کیجئے گا کوئی بھی اس ریپ اس کا مس مت کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو کامل سے ماشاءاللہ ضرور لکھ دیجئے گا اور ہاں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کی بھی نہ پلکل بھی مچ جائیے گا تو چلیں پھر بے حدالہ قسم کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں ریسپی کے لیے یہاں پہ دیکھیں میں نے دو پائے لے لیا ہے بہت اچھی طریقہ سے ان کو صاف کر لیا ہے کافی وقت لگ گیا تھا ان کو صاف کرنے میں تقریباً ایک سی ڈیل گھنٹا لگا تھا ان کو صاف کرنے میں کیونکہ نا تھوڑا اس کو وقت لگتا ہے صاف کرنے میں پائے کو اور ساتھ ہی نا میں نے یہاں پہ دیکھے لیا ہے بانگ کا گوشت کیونکہ بانگ کی گوشت کے ساتھ نا پائے بہت مزیدار بنتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑے پیسز لیا ہے کیونکہ نا جب یہ پائے کے ساتھ پکیں گے اگر آپ چھوٹے پیسز لیں گے تو دیکھیں کیا ہوگا یہ جو گوشت ہے نا اس کا بلکل ریشہ ریشہ ہو جائے گا تو آپ احتیاط رکھئے گا جو بانگ کے پیسز آپ لینا تھوڑے بڑے لیں اور یہ میں نے گوشت یہاں پہ آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہی لیا ہے تو دو پائے لیا ہے اور آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ گوشت میں نے یہاں پہ بانگ کا لے لیا تھا آپ کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے آپ کوکر لیا ہے جتنے بھی پائے ہیں وہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے چار سے پانچ تیز پتے ڈالے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑے سے خوشبو کے مسائلے ہیں اس میں سے کوئی بھی مسائلہ آپ کو سکپ نہیں کرنا ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے پائے میں مطلب کی پائے میں ایک ہلکی سے جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں دارچینی کی منسٹک لی ہے سات سے آٹھ لانگ ہے تین بادیان کی پھول لیے ہیں ایک چمچ کالی مرچ ہے جاویدری کا ایک پھول لیا ہے اور تین بڑی الائچے لی ہیں جتنے بھی مسائلے ہیں جب ہم بائل کریں گے پائے کو تب ہی آپ کو ڈالنے ہیں بہت اچھی خوشبو آئے گی اس سے اس کے بعد دیکھیں میں اس میں نمک ایٹ کر دوں گی تو نمک میں یہاں پہ بھی ایک چمچے ڈالوں گی مطلب کی پائے کی اکورڈنگ کیونکہ جب ہم گریوی بنائیں گے تو اس میں بھی نمک ایٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ تھوڑا نم احتیاط سے ہی ڈالیں گے صرف یہ ہے جو ہم پائے یہاں پہ دیکھ رہا ہے ابھی اس کے لحاظ سے ہم نے یہاں پہ نمک ایٹ کیا ہے اب اس کے بعد جو ہم نے گوھشت یہاں پہ رکھا ہے وہ بھی دیکھیں میں اسی کے اوپر رکھ دوں گی اچھا یہ ہے آپ سوچ رہوں گے کہ یہ کھوکر کافی چھوٹا ہے اس ریسپی کے لیے تو دیکھیں ایسا نہیں ہے مجھے ویسے کافی تجربہ ہے اس کھوکر میں بنانے کا تو یہ ہے کہ اس میں یہ آرام سے آ جائیں گے اور یہ ہے کہ پائے کا جب ہم پائے کو عبالتے ہیں تو پانی بہت زیادہ نکلتا ہے تو اس کے لئے دیکھیں میں نے کیا کیا ہے پانی آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے میں نے یہاں پہ تین سے چار گلاس صرف پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کے لیڈ لگا دینی ہے پکنے کیلئے اور بس خیال یہ رکھنا ہے جیسی ہی ایک سٹریم آئی گی اس میں آپ کو گیس کی فلیم لو کرنی ہے کیونکہ دیکھیں لو فلیم پہ جو پائے پکائے جاتے ہیں اس کا الگ زائقہ ہوتا ہے اور لو فلیم پہ ہی پائے کو پکانا بھی چاہیے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکاتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ہائی فلیم پہ دیکھی اس کو پہلے رکھا تھا جب ایک سٹریم آ گئی تھی اس کے بعد میں نے اس کو لو فلیم کے لیے چھوڑ دیا تھا پورے ایک گھنٹے کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت بغیرہ میں آپ کو ابھی چیک کر آ دیتی ہوں وہ اس وجہ سے کہ یہ ہے نا آپ سوچوں گے گوشت گلہ نہیں ہوگا تو یہ دیکھئے گوشت میں میں نے یہاں پہ اتنی قصر رکھی ہے کہ ابھی نا مسالوں کے ساتھ ہمیں اس کی بنائی کرنی ہے تو گوشت میں آپ کو بہت یہاں پہ تھوڑی سی قصر رکھنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل یہاں پہ اس کو مطلب کہ گلہ لیں گوشت کو یا پھر پائے کو اور میں نے بھی یہاں پہ ایسا نہیں کیا ہے گوشت میں بھی میں نے یہاں پہ کصر رکھی ہے اور پائے میں بھی تو یہ نا یہاں پہ تھنڈا ہو چکا ہے اس وجہ سے دیکھئے میں ہاتھ سے یہاں پہ جتنا بھی بانگ کا گوشت ہے یہ الگ نکال کے رکھ دوں گی اس کے بعد دیکھئے میں آپ کو پائے بھی چیک کر آ دیتی ہوں یہ دیکھئے مطلب کہ یہ ہاتھ سے ٹوٹ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بلکل گل گئے ہیں دیکھئے اسی طرح سے نا آپ کو بھی بنانا ہے پہلے ہائی فلیم پہ رکھیں گے اور اس کے بعد لو فلیم کے لیے چھوڑ دیجئے گا اس سے دیکھئے کیا ہے جو پائے ہیں نا تھوڑے زیادہ دیر میں گلتے ہیں اور جو بانگ کا گوشت ہے نا وہ جلدی گل جاتا ہے تو وہ تو دیکھئے میں نے نکال لیا ہے اب جو اس کی قصر ہے نا آپ یہاں پہ پانی دیکھ سکتے ہیں اب یہ یخنی اچھی خاصی ہے تو اس میں آپ کو اور پانی آر کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے یہ ہے کہ آپ ایک بار نا اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور جو آپ یہ پانی اس میں یخنی مطلب کی دیکھ رہے ہیں جو قصر پائے میں رہ گئی ہے نا ایک سٹیم میں یہاں پہ ختم ہو جائے گی تو بس دیکھیں میں نے آپ اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے گیس کی فلیم میں نے یہاں پہ آن کر دی ہے اور اس کی لیڈ لگا کے اب میں اس کو رکھ دوں گی پکنے کے لیے جو پائے کی قصر ہے نا وہ تھوڑی یہاں پہ ختم ہو جائے گی بلکل گلانا نہیں ہے دیکھیں میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں بلکل گلانا نہیں ہے بس یہ ہے کہ تھوڑی قصر آپ کو رکھنی ہے مطلب کی سمجھ لیجے ایٹی پرسنٹ آپ کو پکانا ہے یہاں پہ باقی جو ٹوئنٹی پرسنٹ کی قصر ہے وہ ہمیں بعد میں کمپلیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں آپ کو گریوی بتا دیتی ہوں کس طرح سے بنانی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سو گرام کے قریب تیل ڈالا ہے کیونکہ زیادہ تیل نہیں ڈالنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے دو بڑی پیاس کو سلائس میں کٹ کیا تھا کیونکہ ہمیں اسے ابھی براؤن کرنا ہے پیاس کو دیکھیں آپ کو یہاں پہ براؤن کر لینا ہے خیال رکھیں گا پیاس پہ زیادہ کلر نہیں آنا چاہیے مطلب کی جلنی نہیں چاہیے تو پیاس کو براؤن کرتے وقت آپ کیا کریں گی تھوڑا سے نمک اٹ کر دیجئے اس سے یہ ہوگا جو آپ کا پیاس کا کلر ہے بہت اچھا گولڈن کلر آئے گا میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں پیاس پہ بہت اچھا کلر آ گیا ہے اور ابھی میں یہاں پہ گیاس کے فریم بلکل بند کر دوں گی کیونکہ جو آئل کا ٹیمپریچر ہے اس میں ہی پیاس ابھی کلر باقی کا لے لے گی جو رہ گیا ہے تو دیکھیں پیاس پہ بہت اچھا کلر آ گیا ہے اب اس کو ہمیں الگ نکال کے رکھ دینا ہے لیکن اس طرح سے پھیلا کے رکھئے گا اب اس کے بعد دیکھیں میں نے گیاس کے فریم یہاں پہ بند کر دی تھی تیل کا جو ٹیمپریچر ہے بہت زیادہ یہاں پہ لوگ ہو گیا ہے تو اب گیاس کے فریم آن کر دیں گے اس کے بعد چار سے پانچ میں نے یہاں پہ ہری لائچی رہ لی ہے چار سے پانچ ہی میں نے یہاں پہ لانگ ڈال دی ہے کیونکہ پائے میں اس کا جو بھگار ہے اس کا فریور ہے بہت اچھا لگتا ہے پیاس کو دیکھیں میں نے پیس لیا ہے دو بڑی پیاس ہیں انکہ آپ کو اس طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے وہ اس کے اندر ہمیں ایٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں چھے چمچنا میں نے یہاں پہ لیا ہے جنجر گارلک پیسٹ جو ریگولر سپون ہوتا ہے میں اس کا ناپ یہاں پہ آپ کے بتا رہی ہوں چھے چمچ بھر کے آپ کو جنجر گارلک پیسٹ رالنا ہے دیکھیں یہ پائے کا سالن بنا رہے ہیں تو اس میں نہ مسالہ تھوڑا زیادہ ہی ڈالا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے آپ پہ لیا ہے لالمچ پوڈر تین چمچ ہے یہ ایک چمچ میں نے آپ پہ ہلڈی پوڈر لیا ہے اور چار چمچ میں نے لیا ہے دھنیا پوڈر مرچے ویسے یہ ہے دیکھیں آپ جتنا کھانا پسند کرتے ہیں اس کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈال دیں گے اب یہاں پہ نہ تھوڑی سی محنت ہے آپ کی کیونکہ مسالے کے بہت اچھی بھنائی کرنی ہے کیونکہ اگر مسالے میں کمی رہ جائے گی تو کیا ہوگا پائے آپ کے بلکل خراب ہو جائیں گے تو تھوڑی یہاں پہ آپ کو مشقت ہے تھوڑی محنت ہے لیکن یہ ہے یہ رنگ ضرور لائے گی تو دیکھیں مسالے کو میں نے بہت اچھے سے بھونا تھا جب مسالے کا جو پانی تھا وہ خوشک ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے آپ پہ تھوڑا پانی آئیڈ کر دیا ہے وہ اس وجہ سے جو مسالے میں قصر ہے وہ ختم ہو جائے میرے دال کے دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور سات سے آٹھ منٹ کے لیے اسی طرح سے پکنے دیا تھا باقی یہ ہے کہ آپ بیچ میں چیک ضرور کر لیں جب اس طرح سے دیکھیں روغن اوپر آ جائے جتنا بھی پانی ہے وہ خوشک ہو جائے یہاں تک آپ کو اسے ضرور پکانا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ چیک کر لیں کہ مسالہ اچھے سا بھونا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ روغن اوپر آ گیا ہے تو آپ سمجھے کہ مسالہ بھون چکا ہے تھوڑا سا اس کو یہاں پہ اور بھون لیں گے اس کے بعد دیکھیں گیاز کے فریم میں نے یہاں پہ لوگ کر دی ہے دھائی سوگرام میں نے یہاں پہ دہی ڈالی ہے اور خیال رکھئے کہ دہی جو ہے وہ کھٹی نہیں ہونی چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دہی سے نا ڈش خراب ہو جاتی ہے تو وہ دیکھیں یہ ہے کہ دہی سے نا کبھی بھی ڈش خراب نہیں ہوتی ہے اگر دہی کھٹی نہیں ہوگی تو ڈش کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بس خیال رکھا کیجئے کہ دہی جو ہے وہ کھٹی نہ ہو دہی سے نا گریوی بھی بہت اچھی بنتی ہے اور گوشت کے سالن میں دہی کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو دہی ڈالنے کے بعد یہ ہے کہ آپ کو مستقل نا یہاں پہ سے چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ ہے کہ جو دہی ہے نا وہ تھوڑی سی پھٹی پھٹی سی ہو جاتی ہے تو مستقل آپ اسے چلاتے رہیں گے نا تو آپ خود دیکھیں گے روغن اوپر آ جائے گا جو دہی ہے نا وہ بھی دیکھیں بہت اچھے سے پک چکی ہے تو جب پہلے نا آپ کو مسالے کا کچھپن ختم کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دہی اٹ کرنی ہے اور دہی کو بھی نا بہت اچھے سے بھون لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کتنا اچھا بھون چکا ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ مسالے میں نا کوئی بھی کسر بلکل بھی نہ رہے تو مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب جو ہم نے پائے رکھے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کے ساتھ ہی دیکھیں جو گوشت میں نے نکالا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے نمک ابھی تک ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ جب ہم نے پائے کو بوئل کیا تھا تب نمک ڈالا تھا گوشت کے اکارڈنگ میں نے اب نمک ڈال دیا ہے یہاں پہ اب آپ کو کیا کرنا ہے ہائی فلیم پہ دیکھیں اس کی بھونائی کرنی ہے مسالوں کے ساتھ کیونکہ جو پائے ہیں اور جو گوشت ہیں وہ صرف نمک میں ہی بوئل کیے گئے تھے تو یہاں پہ جو مسالہ ہے تھوڑا مارا سپائسی ہے تو آپ کو یہاں پہ اس کی بہت اچھی بھونائی کرنی ہے تاکہ یہ گوشت میں اندر تک تھوڑے مسالے ایبزورب ہو سکیں جب اچھے سے آپ بھون لیں گے سات سے آٹھ منٹ اس کے بعد میں نے یہاں پہ چار گلاسے قریب پانی ڈال دیا ہے اور پانی آپ کو اتنا ڈالنا ہے جو گوشت میں اور جو پائے میں تھوڑی بہت کسر ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پہ دیکھیں پانی ڈال دیا ہے اچھے سے اس کو مکس کر دیجئے اور ہائی فریم پہ آپ کو اسے پکانا ہے ایک بوئل کے لیے اس کے بعد لو فریم کے لیے چھوڑنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ خوشبو کا مسالہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو دارچینی کی میں نے یہاں پہ تین سٹک لی ہے چھوٹی چھوٹی اور تھوڑی سی کالی مرچ لی ہے کالی مرچ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں پسندے آدھا پیس آپ کو یہاں پہ جاویتری کا لینا ہے تھوڑا سا زیرہ ہے جائفل کا چھوٹا سا پیس ہے ہری علائچی ہے اور لونگ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دیکھیں میں نے ایک جار لے لیا ہے اس میں جو ہم نے براؤن کری تھی پیاس وہ ڈال دیں گے اس کے بعد جو میں نے آپ کو مسالہ بتایا تھا خوشبو کا یہ ڈال دیا ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کا پیس بنا لیجئے گا اب یہاں پہ دیکھیں پائکو ہمارے پکتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے جو بھی اس میں کسر تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے گیس کی فلم دیکھیں میں نے یہاں پہ لوگ کر دی ہے اب جو خوشبو کا مسالہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ میں نے یہاں پہ ڈالا ہے یہ نا آپ کو لاسٹ میں ڈالنا ہے پہلے میں ڈالیے گا اور جو یخنی ہم نے بچا کے رکھی تھی وہ بھی میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے یخنی ڈالتے وقت نہ آپ چیک کر لیں تھوڑا سا نمک یہاں پہ کتنا ہے اس کے اکارڈنگ نہ ایڈجسٹ کر لیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ڈال دیا ہے یہ یخنی کا پانی بھی بہت اچھی سے اس کو مکس کر دیجئے اس کے بعد کور کر کے آپ کو اسے رکھنا ہے پکنے کے لیے ایک بوائل اس پہ سمجھ دیجئے ہائی فریم پہ آجا اس کے بعد لو فریم کے لیے چھوڑ دیجئے گا یہ ہے کہ 20 سے 25 مٹ کے لیے پھر تھوڑا سا اس کو ریس دیں گے اور آپ اپنے اکارڈنگ نہ جو اس کی گریوی ہے اس کی تھیکنس آپ اپنے اکارڈنگ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں اس میں ہرہ دنیا آپ کو ضرور اٹ کرنا ہے کیونکہ جو پائے کی جان ہوتی ہے وہ ہرہ دنیا سے ہی آتی ہے اس کی رونہ کی ہرہ دنیا سے آتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا زبردستہ پائے کا سالن بن کے بلکل تیار ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جب بھی ٹرائے کریں گے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کی کیسی بنی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیس فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ اسے سل کیجئے تندوری روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ حافظ چاول کے ساتھ یہ بے حدالہ لگتا ہے اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئی زبردست ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ